وَإِنْ كَانَ فِي الْتَرْكَةِ قُسُورٌ فَبْسُطِ الْتَرْكَةَ وَالْمَسْأَلَةَ كِلْتَئِهِمَا اَيْ جَعَلْهُمَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ثُمَّ قَدِّمْ فِيهِمَا رَسَلْنَاهِ فَصْلٌ فِي التَّخَارُج مَنْ صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّرْكَةِ فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِيهِ ثُمَّ فِي سِمَّا بَقِيَ مِنَ التَّرْكَةِ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَعَمِّنَ فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِي زِمَّتِهِ مِنَ الْمَحْرِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَتُقْسَ مُبَاقِتَ تَرْكَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ اَسْلَاثًا بِقَدْرِ سِهَامِهِ مَا سَحْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَحْمٌ لِلْعَمِّ اچھا بھئے کل ہم کونسی مثال کر رہے تھے مثال نمبر مثال نمبر پچھتر ہم کر رہے تھے جس میں وارث جو تھے وہ تین بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا اور پھر ہم نے مسالہ بنایا تھا پانچ سے جس میں سے تین حصے بیٹیوں کے اور دو حصے بیٹے کے تھے اور ترکہ جو تھا وہ سوہ چھ دینار تھا سوہ چھ دینار پھر میں نے بتایا کہ پہلے ہم فریقوں کے حصے نکال لیتے ہیں تو وہ اسی کے نیچے درش کر دیں گے لہٰذا یہیں پر مسالے کے نیچے کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں اور اس کے بعد نیچے کیا لکھا تھا تصحیح ترکہ تصحیح ترکہ یعنی کسر کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ترکہ ہے چھ سہی ایک بٹا چار یعنی سوا چھ تو نیچے کیا ہے چار اس چار سے اس کو ضرب دیں گے تو چھ سہی ایک بٹا چار ضرب چار پھر چھ سہی ایک بٹا چار کو ہم نے کیا کیا اس کو صرف بٹا کی طرف لے گئے چھ کو چار سے ضرب دی نیچے والے سے اور پھر اوپر والا ایک جمع کیا تو چھے چوکے چوبیس اور ایک جمع کیا پچیس پچیس بٹا چار ضرب چار تو پھر چار چار سے کٹ گیا برابر ہے کتنے کے پچیس یہ تصیح ترکہ بھئی پچیس پھر جس کے ساتھ ہم نے ترکے کو ضرب دی تھی اسی کے ساتھ مسئلے کو بھی ضرب دیں گے تو نیچے آپ نے لکھا تصیح مسئلہ برابر ہے مسئلہ کس سے بنایا تھا پانچ سے اس کو بھی اسی چار سے ضرب دی پانچ ضرب چار برابر ہے بیس کے اس کے بعد ہم نے ترکے اور مسئلے کے درمیان نسبت دیکھی ترکہ ہو گیا پچیس مسئلہ بن گیا بیس سے بیس اور پچیس میں کونسے نسبت توافق کی دونوں پانچ سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو بیس کو پانچ سے تقسیم کیا تو چار آیا یہ مسئلے کا وفق آ گیا ہمارے پاس چار اور ترکہ ہے پچیس اس کو بھی پانچ سے تقسیم کیا تو یہ ہمارے پاس پانچ جواب آیا تو یہ پانچ جو ہے یہ ترکے کا وفق آ گیا ہمارے پاس ترکے کا وفق کیا پانچ اور مسئلے کا وفق چار اس کے بعد ہم اب ہر فریق کا حصہ نکال رہے ہیں تین بیٹیوں کا یعنی اکٹھا حصہ نکالیں گے جی تو نیچے کیا لکھا آپ نے ترکے میں سے تین بیٹیوں کا حصہ برابر ہے کون سو ذاتہ لگے گا فریق کے سہام ضرب وفق ترکہ بٹا وفق تصحیح بھئی تو فریق کا حصہ ہے بیٹیوں کا ہے تین اور وفق ترکہ ہے پانچ تین ضربے پانچ بٹا وفق تصحیح یعنی چار تین ضربے پانچ بٹا چار یہ برابر کتنے کے برابر ہوا پندرہ بٹا چار کے بھئی پندرہ بٹا چار پھر پندرہ کو چار سے تقسیم کیا تو کیا بن گیا آگے تین صحیح تین بٹا چار یعنی کہ تین صحیح تین بٹا چار کا کیا مطلب ہے پونے چار بھئی پونے چار تو یہ پونے چار دینار ہیں بھئی یہ بیٹیوں کا حصہ اس کے بعد نیچے لکھئے بھئی ترکے میں سے بیٹے کا حصہ ترکے میں سے بیٹے کا حصہ بیٹے کا حصہ کتنا ہے دو تو دو باقی اسی طرح ساتھ آئے گا دو ضرب پانچ بٹا چار دو ضرب پانچ بٹا چار یہ کتنے کے برابر ہوا دس بٹا چار یہ اب دونوں کسی سے تقسیم ہو جاتے ہیں بھئی دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دس بھی اور چار بھی تو چار کو دو سے تقسیم کیا جواب کیا آیا دو تو چار کو کٹ کر دو لکھ لیں دس کو بھی دو سے تقسیم کیجئے کیا جواب آیا پانچ تو دس کٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا پانچ لکھ لیجئے جی تو یہ برابر کتنے کے ہو گیا پہلے پانچ بٹا دو آ گیا کیا آ گیا ہمارے پاس پانچ بٹا دو اب اوپر بڑا عدد ہے تو ہم صحیح کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھئے تقسیم کیجئے پانچ کو دو سے کیا جواب آیا دو صحیح دو صحیح ایک بٹا دو دو صحیح ایک بٹا دو اچھا اب پڑتال کریں گے آگے لیکن اگر یہیں زبان دیکھ لیں ہو سب کا یہیں پر آسانی سے حل ہو جائے بھائی بھائی بیٹیوں کا حصہ کتنا پونے چار اور بیٹے کا حصہ کتنا دو صحیح ایک بٹا دو کا کیا مطلب دھائی تو پونے چار اور دھائی پونے چار میں پہلے تو یہ دھائی کا آدھا ملائیں کتنا بن گیا سوا چار پونے چار میں آدھا ملائیا تو کتنا ہوا سوا چار اب اس میں وہ دو بھی جمع کر دیں کتنا ہو گیا سوا چھے دیکھو یہی سوا چھے ہی ترکہ تھا ہم معلوم ہوا ہمارا مسئلہ صحیح ہے بھائی پڑتال الگ آپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اچھا تو لہذا اب یہ اوپر ان کے نیچے ان کے حصے لکھ دیجئے بھائی بیٹیوں کے صحام ہیں تین اس کے نیچے لکھئے تین صحیح تین بٹا چار دینار تین صحیح تین بٹا چار دینار بیٹے کے حصے ہیں دو اور ترکے میں کتنا حصہ آیا دو صحیح ایک بٹا دو تو اس دو کے نیچے دو صحیح ایک بٹا دو دینار لکھ لیجئے بھائی دینار اب اسی مسئلے میں ہم ہر وارث کا حصہ بھی نکال لیتے ہیں بھائی ہر وارث کا حصہ بھائی بیٹا تو ایک ہے اس کا تو حصہ وہی رہے گا وہ ایک ہی دھائی کے دھائی دینار لے جائے گا ہاں بیٹیوں کو ہم نے پونے چار دینار دیئے ہیں بھائی اب ایک ایک بیٹی کا کتنا ہوگا اس کے لیے نیچے پھر لکھ لیجئے بھائی ترکے میں سے ہر بیٹی کا حصہ ترکے میں سے ہر بیٹی کا حصہ برابر ہے ذابطہ کیا لگے گا وارث کے سہام ذرب وقت ترکہ بٹا وقت تصفیح پہلے فریق کے سہام تھے نا اب کیا آئے گا وارث کے سہام یعنی ایک بیٹی کے کتنے تین میں تین بیٹیاں ہیں ان کے تین سہام ہیں تو ایک بیٹی کے کتنے سہام ہوئے ایک وہ گیا لازمی بات ہے تو یہاں کیا لکھیں گے ایک ضربے پانچ بٹا چار یہ کتنے کے برابر ہوا یہ برابر ہوا پانچ بٹا چار کے اب پانچ کو چار سے تقسیم کریں کیا اٹھاگے ایک صحیح ایک بٹا چار ایک صحیح ایک بٹا یہ ایک بیٹی کا حصہ نکل آیا ایک صحیح ایک بٹا چار دینار ایک صحیح ایک بٹا چار دینار کا کیا معنی سوا ایک اچھا تو اب تصحیح بھی دیکھ لیں تینوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اوپر نکال چکے کونے چار تو ذرک یہاں بھی دیکھ لیں ویسے زبانی جمع کر لیں سوا ایک اور سوا ایک کتنا ہو گیا دھائی پھر اس میں سوا ایک اور جمع کیا کونے چار معلوم ہوا ہمارا مسئلہ صحیح ہے بھئی جی اب ہر بیٹی کے نیچے اس کا حصہ لکھنا ہے تو دوبارہ اسی طرح میت بنائیے بھئی بیٹیاں اب الگ الگ ہم لکھیں گے میت بنائیے اس کے نیچے تینوں بیٹیاں الگ الگ لکھیں اور ایک بیٹا بین تن بین تن بین تن اور ابنون تین بیٹیاں الگ الگ ہو گئیں بھئی اچھا مسئلہ ہم نے کس سے مسئلہ کس سے بنایا تھا بانچ وہ بھی اوپر لکھئے بھئی کل ترکہ کتنا تھا سوا چھے دینار وہ بھی بائیں طرف اوپر لکھئے بھئی اچھا پانچ میں سے بیٹے کا حصہ کتنا تھا پانچ مسئلہ جو بنا رہے تھے ہم دو دو سہام ہیں بیٹے کے اس کے نیچے دو لکھئے اور تین سہام تھے اوپر تینوں بیٹیوں کے تو ایک بیٹی کا کتنا ہوگا ایک تو ہر بیٹی کے نیچے ایک 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 لکھ لیجئے بھئی یہ ان کے سہام اب جو ہم نے حصہ نکالا وہ ان کے نیچے لکھیں گے ایک بیٹی کا کتنا حصہ نکالا ایک صحیح ایک بٹا چار تو بیٹی کے نیچے جو ایک لکھا تھا اسی کے نیچے اب لکھنے ایک صحیح ایک بٹا چار دینار ایک صحیح ایک بٹا چار دینار دوسری کے نیچے بھی اسی طرح ایک سہی ایک بٹا چار دینار تیسری کے نیچے بھی ایک سہی ایک بٹا چار دینار اور بیٹے کے نیچے دو سہام ہیں اس کے نیچے حصہ لکھیں دو سہی ایک بٹا دو دینار تو دیکھو ہر بیٹی کو سوا دینار اور بیٹے کو دگنا یعنی دھائی دینار مسئلہ سمجھ میں آگے اچھی طرح کہ اگر ترکے کے اندر کسر ہو تو پہلے کسر کو ختم کریں گے اور کسر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کہ جو نیچے والا عدد ہے یعنی جو کسر ہے اسی کے ساتھ اس کو اس عدد کے ساتھ اس کو ضرب دیں گے اور پھر جو مسئلہ کی تصحیقی ہے جس سے مسئلہ بنایا ہے آپ نے تصحیق کرنے کے بعد آخر میں جو عدد ہے اوپر اس کو بھی اسی عدد سے کیا کریں گے ضرب دیں گے جس سے آپ نے کل ترکے کو ضرب دی ہے جی تو دیکھیں اب کتاب پر یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي تَرْكَةِ كُسُورٌ اور اگر ترکے کے اندر کسرے ہو فَبْسُتِ تَرْكَةَوَلْ مَسْأَلَةَكِلْتَيْهِمَا تو پھیلا دیجئے یعنی بڑھا دیجئے ترکے اور مسئلہ دونوں کو دونوں کو کیا کر دیں بڑھا دیں ہم نے بڑھایا یعنی بھئی ضربیں دیں تو بڑھ گیا تو دونوں کو کیا کریں بلکہ ان کو بڑھا دیں یعنی اَعِجْعَلْهُمَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِي یعنی کہ ان کو کسر کی جنس میں سے بنا دیں یعنی جس طرح اس کو جسنا بڑھایا ہے جس سے ضرب دی جس سے کسر ختم ہوئی اس میں بھی اس مسئلے کو بھی اسی سے ضرب دے کر تو دونوں کو ایک ہی جنس سے کر دیں گے یعنی ایک ہی اسی عادت سے دونوں کو ضرب دے دی ثُمَّ قَدِّمْ فِيهِ پھر آگے کیجئے اس کے اندر مَا وہ جو رسم نا ہو جو ہم نے لکھ دیا یعنی باقی پھر اسی طرح ضابطہ لگا کر حصے نکال لیجئے بھئی پہلے کیا کیجئے کسر کسر جو ہے جس طرقہ ہے اور تصحیح ان دونوں کو کیا کیا ہم نے بڑھا دیا اور پھر باقی حساب اسی طرح ہوا جیسا کہ پہلے مسئلوں میں بیان ہوا تھا کہ ایک ایک وارث کا حصہ کس طرح نکالیں گے اور ایک ایک فریق کا کس طرح نکالیں گے طریقہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی جی آگے دیکھئے بھئی فاصلن فیت تخارجی یہ فاصل ہے تخارج کے بارے میں تخارج یہ ہے بھئی بعض اوقات کوئی وارثوں میں سے کوئی وارث کسی مال کی متعین مقدار لے کر اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتا ہے بھئی مثلا چار بیٹے ہیں صرف وارث فرض کریں اور ایک بیٹا کیا کہتا ہے بھئی سرکے میں سے میرا کتنا حصہ بنے گا وہ تو زیادہ ہی کچھ بنے گا یوں کرو مجھے فلا مکان مجھے دے دو باقی طرقہ تم آپس میں تقسیم کرتے رہو تو دیکھو وہ ایک مکان لے کر رکھا کیا اور تو اپنے حصے سے دستبردار ہو گیا صورت سمجھ میں آگئی تو وارث کوئی معین چیز یا معین مقدار ایک ایک یا دو وارث کوئی معین چیز یا معین حصہ لے کر اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ باقی مال تم آپس میں تقسیم کرتے رہو مجھے یہ دے دو اس کو کیا کہتے ہیں تخارج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو اس صورت میں مسئلہ کیسے بنے گا اگر کوئی وارث کچھ لے کر اپنے حصے کو چھوڑ دے تو آسان صورت ہے بھئی اولا ہم اسی طرح مسئلہ بنائیں گے جیسے مسئلہ بناتے تھے یہ جو دستبردار ہونے والا وارث ہے اس کو بھی بیچ میں لکھیں گے مسئلہ جب بن جائے گا پھر اس وارث کے نیچے ہم لکھ دیں گے کہ اس نے صلح کر لی ہے یہ الگ ہو گیا ہے اور مسئلہ جو بنایا تھا ہم نے اس میں سے اس وارث کے جتنے صحام تھے وہ منفی کر دیں گے نکال دیں گے باقی مسئلہ اسی طرح رہے گا سورت سمجھ میں آگئی مثلا چار بیٹے تھے تو مسئلہ کس سے بننا تھا چار سے مسئلہ بننا تھا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو چار سے مسئلہ بننا تھا اور چار میں سے ہم نے اوپر مسئلہ بنا لیا چار سے ایک بیٹا کیا ہوا ایک مکان لے کر اپنے حصے سے دس بردار ہو گیا تو اب ہر بیٹے کا چار میں سے کتنا حصہ تھا ایک تو یہ ایک نکل گیا ہے تو چار اوپر جو تھا اس سے ایک ہم نکال دیں گے اور آگے تا لکھ کر تین لکھ دیں گے کہ تین سے مسئلہ بن گیا اور تین بیٹوں کو کل باقی جو جائداد ہے اس کے تین حصے کرو اور ایک ایک بیٹے کو ایک ایک حصہ دے دو سورت سمجھ میں آگئے جو آسان بہت آسان بات ہے جو دس بردار ہونے والا ہے اس کے سہام اوپر تصحیم میں سے کیا کر دیں گے نکال دیں گے اور باقی مسئلہ اسی طرح رہے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کے اندر دیکھئے بھئی کتاب پر صلح کر لی کسی چیز پر ترکے میں سے فَتْرَحْ سِحَامَهُ مِنَتْتَسْحِحِ تو گھٹا دیجئے اس کے حصے تصحیمے سے طرح یا طرح کا معنی ہے دور کرنا کم کرنا یا منفی کرنا فَتْرَحْ سِحَامَهُ مِنَتْتَسْحِحِ تو نکال دیجئے اس کے حصے تصحیمے سے یا کم کر دیجئے اس کے حصے تصحیمے سے جو بھی ترجم آپ کرنا چاہیں تصحیمے سے اس کے حصے نکال دیجئے سُمْ مَقْسِم مَا بَقِيَ مِنَتْتَرْكَتِ عَلَا سِحَامِ الْبَاقِينَ پھر تقسیم کیجئے وہ جو باقی ہے ترکے میں سے اس کو تقسیم کیجئے عَلَا سِحَامِ الْبَاقِينَ باقیوں کے حصوں پر اس کو اسی طرح تقسیم کر دیجئے قَزَوْجٍ وَأُمِّن وَعَمِّن جیسے کہ خاون ہو مَا ہو اور چچا یہ وارث ہوں فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَحْرِ تو صُلح کر لی خامن میں یا رحمت اللہ فَصَالَحَ الزَّوْجُ تو صُلح کر لی خامن میں عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَحْرِ اس پر وہ جو اس کے ذمے میں ہے محر میں سے وَخَرَجَ مِنَ الْبَئِنِ اور بیچ میں سے نکل گیا جی صورت بنائیے بھئی آگے مثال نمبر چھہتر بھئی مثال نمبر چھہتر اوپر تخارج لکھ لیجئے بھئی اوپر تخارج لکھ لیں نیچے مثال نمبر چھہتر اسی طرح میت بنائیے اور یہ جو کتاب میں وارث ذکر ہوئے یہ لکھ دیں بھئی زوج امم اور عمم زوج امم اور عمم اچھا بھئی اولاد نہ ہو تو خامل کو کتنا حصہ ملتا ہے نصف اچھا اور ماں کو کتنا ملتا ہے بھئی یہ بھئی اولاد ہو تو ماں کو صدوس ملتا ہے بہن بھائیوں میں سے کوئی دو ہوں کوئی بھی دو ہوں تو بھی صدوس ملتا ہے اور باپ ماں احدی زوجین ہو صدوس ہے ماں بقیہ اور باقی صورتوں میں کتنا ملتا ہے صدوس ملتا ہے صدوس تو ماں کا حصہ ہوا صدوس خامن کا حصہ نصف ماں کا حصہ صدوس صدوس اور چچا تو عصبہ ہے تو ہمارے پاس ایک حصہ آیا نصف دوسرا آیا صلوس نصف ہے نوہ اول میں سے اور صلوس ہے نوہ ثانی میں سے تو نصف جمع ہوا نوہ ثانی کے ساتھ مسئلہ کس سے بنتا ہے چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے بھئی اوپر چھے لکھئے چھے میں سے نصف کتنا وہ خامن کو دینا ہے تین تو زوج کے نیچے تین لکھئے چھے کا صلوس تیسرا حصہ کتنا دو تو ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے خامن کو تین حصے بھی ہے ماں کو دو حصے تین اور دو پانچ چھے میں سے پانچ نکالے کتنے رہ گئے ایک یہ چچا کا حصہ ہے بھئی چچا کے نیچے ایک لکھئے اچھا خامن کے نیچے کیا لکھا تین اب اس کے نیچے لکھ لیجئے چھوٹا سا فالح علام مہرن سالح علام مہرن اور یہ جو سالح علام مہرن لکھا اس کو ڈبے میں بند کریں لیکن اوپر کی طرف سے کھلا رہے باقی تین طرف سے اس کے لکیر کھینچ دیں بھئی ڈبا سا اس کے گرد بنا دیں بس اوپر والا مو اس کا کھلا رہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ آگیا بھئی خامن نے صلاح کر لی مہر پر اب دیکھئے خامن کے کتنے حصے تھے تین تو چھے میں سے تین نکال دیں گے کتنا رہ گیا تین تو تین سے مسئلہ بنے گا اب لکھنا کیسے اوپر ذرا وضاحت ہو جائے بھئی چھے اوپر لکھا تھا آپ نے چھے سے تھوڑا سا فاصلہ کر کے چھوٹا سا تخارج لکھ لیجئے تاکہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ کیا ہوا ہے بھئی کا خارج پھر اس سے تھوڑا سا آگئے مسئلہ بھئی چھے میں سے خامن کا حصہ کتنا تھا تین وہ نکل گئے کتنا رہ گیا تین تو آگے وہ تصحیح کی تعلق کر تین لکھ دیجئے اوپر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بس اب مسئلہ تین سے بنے گا بھئی کل مال کے تین حصے کر دیں گے جو باقی مال ہے اور اس میں سے دو ماں کو دے دیں گے اوریں کس کو دے دیں گے چچا کو دے دیں گے بھئی دیکھئے کتاب پر دوبارہ بھئی فَصَالَحَزَّوْجُ عَلَا مَا فِي ذِنْمَتِهِ مِنَ الْمَحْرِ فَصُلَا قَلِ خَامَنْ مِنَ وہ جو اس کے ذمے ہیں مہر میں سے وَخَرَجَ مِنَ الْبَعْنِ اور بیچ میں سے نکل گیا فَتُقْسَمُ بَاقِ تَرْقَتِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ اَسْلَا سَا تو تقسیم کیا جائے گا باقی کا ترکہ ماں اور چچا کے درمیان اَسْلَا سَا کتنے حصے کر کے کتنے سے مسئلہ ہم نے بنایا اب تین سے تو تین حصے کر کے بِقَدْرِ سِحَامِهِ مَا ان کے حصوں کے بَقَدَر سَحْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَحْمٌ لِلْعَمِّ دو حصے ماں کے اور ایک حصہ چچا کا اور ہم نے بھی یہی صورت بنائی بھئی دو حصے ماں کے ہیں اور ایک حصہ چچا کا ہے اَو اَوْزَوْجَتِ وَأَرْبَعَتِ بَنِيْنَ یہ دوسری صورت آگئی یہ اوپر اسی کا زوجن و امین و عامین وہاں اس پر عطف ہے بھئی اگلی مثال لکھ لیجئے بھئی مثال نمبر ستتر بھئی مثال نمبر ستتر میت بنایئے وارث لکھنے ہے بھئی دیکھئے طریقے سے لکھنا یہ آگے آپ کو بتائیں گے ایک بیٹے نے صلاح کر لی کسی چیز پر بیٹے کتنے ایک بیوی ہے اور چار بیٹے ہیں تو بیٹوں کو آپ یہاں الگ الگ لکھنا بھئی میت کے نیچے زوجہ لکھیں اور ابنن چار مرتبہ الگ الگ لکھیں ابنن 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 اور ابنن چار الگ الگ لکھ لیجئے بھئی اچھا اولاد موجود ہو تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے سومن ملتا ہے آٹھویں حصہ اور بیٹوں کو وہ حصابہ ہیں تو بس ایک ہی حصہ آیا اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنا دیں سومن کا ہمنام عدد کیا ہے سمانیا یعنی آٹھ آٹھ اوپر لکھئے آٹھ میں سے ایک حصہ یعنی آٹھویں وہ بیوی کو دینا ہے ایک زوجہ کے نیچے لکھئے اور بیٹوں کے نیچے لکیر کھینچ دیں چاروں کے نیچے ایک سیدھی لکیر اور اس کے نیچے ساتھ لکھ دیں یعنی ساتھ ان ساروں کا چاروں کا حصہ ہے اچھا بھئی دیکھئے زوجہ تو ایک ہے اس کو ایک حصہ ملا یہاں تو قصر نہیں آرہی لیکن بیٹے چار ہیں اور حصے کتنے ملے ساتھ یہاں قصر آرہی ہے تو پہلے اب ہم اسی طرح قصر کو ختم کریں گے بھئی قصر کو ختم کریں گے اچھا عدد رؤوس کتنا بیٹے کتنے ہیں چار اور حصے کتنے ملے ساتھ چار اور ساتھ میں کونسی نسبات تبایون کی ہے تو بس یہی چار یہ اسی سے یہ عدد رؤوس ہے اسی سے ہم اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ کس سے بنایا تھا آٹھ سے تو اس کو چار سے ضرب دی کیا آیا آٹھ چوکے بتیس بھئی تو آٹھ کے آگے تحصیل کی تعلق کیے اور اس پر بتیس لکھ لیجئے بتیس لکھ لیجئے نیچے اب ہر ایک کے حصے کو بھی چار سے ضرب دیں زوجہ کا ایک حصہ اس کو چار سے ضرب دی چار آ گیا تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے بیٹوں کے نیچے اب ذرا ترتیب سے لکھنا بھئی بھئی بیٹوں کا حصہ کتنا سات اس کو بھی چار سے ضرب دی کیا آیا اٹھائیس اٹھائیس میں سے ہر ہر بیٹے کا کتنا ہوگا تو چاہے اس سات کے نیچے پہلے اٹھائیس لکھ لیں یا ہر بیٹے کے نیچے کر کے ذرا ہر ایک حصہ لکھ دو سات 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 اور سات بھئی ہر بیٹے کی سید میں نیچے ہی اس کے لکھ دو سات 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 اور سات بھئی سورت سمجھ میں آگئی بیوی کا کتنا حصہ چار اور ہر بیٹے کا کتنا حصہ سات مسئلہ کی تفصیح ہو گئی اب ایک بیٹا ہے جس نے سلح کی ہے تو پہلے جو بیٹا ہے اسی کے نیچے لکھ دیجئے مثلا سالح علاش سالح علاش سات کے نیچے لکھیں بھئی سالح علاش اور پھر اس کے نیچے اسی طرح وہ ڈبا سا بنا لیجئے اوپر کی طرف سے بند نہیں کرنا تین طرف سے اس کی لکیر سالح علاش ان کے تین طرف لکیر کھینچ دیجئے بھئی دائیں بائیں اور نیچے لکھ لیا بھئی اچھا یہ ایک بیٹے نے سلا کر لی جب یہ ایک بیچ میں سے نکل گیا تو مسئلہ ہم نے اس کا حصہ کتنا سات وہ بیچ میں سے نکل گئے تو مسئلہ کس سے بنایا تھا 32 32 میں سے اب سات نکال دیں گے تو مسئلہ کس سے بن جائے گا پچیس سے بس تو 32 کے آگے پہلے چھوٹا سا لکھیں تخارج تخارج اور پھر اس کے آگے 32 سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے پتہ لگے یہ الگ بیچ میں وضاحت کیلئے ہم لکھ رہے ہیں پھر اس کے آگے تا پھر دوبارہ تصحیقی تعلق کیے اور اس پر پچیس لکھ لیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی آسان سے سورت ہے جو درمیان سے نکلے بس اس کے حصے نکال دینا اور باقی اسی طرح مسئلہ رہے گا تو اب زوجہ کو چار حصے ملیں گے پچیس میں سے اور تین بیٹے ہیں ان کو ساتھ ساتھ مل جائیں گے ساتھ تیہ اکیس اکیس اور زوجہ کے چار کتنے ہو گئے پچیس پچیس سے مسئلہ بن گیا بھئی اب دیکھئے کتاب پر ہم نے بھی کتنے سے مسئلہ بنایا پچیس عورت بیوی کے لئے چار سہم ہوں گے ہم نے بھی بیوی کے کتنے حصے نکالے چار اور ہر بیٹے کے لئے ساتھ ہوں گے اور ہم نے بھی مسئلے میں ہر بیٹے کے ساتھ حصے نکالے بھئی سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی ترکے ہی میں سے ترکے میں پہلے وہ مکان بھی داخل تھا مہر کی بادشاہ باشی انہوں نے سوال کیا کہتے ہیں خاند نے مہر پر سلا کی ہے جو اس کے ذمہ تھا تو یہ ترکے سے الگ مال پر اس نے سلا کی نہیں بھئی یہ مال تقسیم ہو رہا ہے بیوی کا اور مہر جو ہے آپ جانتے ہیں خاند کے ذمہ بیوی کا قرض ہے اس کو دینا ہے تو وہ بیوی کا مال ہوا اور بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا جتنا مال ہے وہ کیا بن جاتا ہے سر کا تو وہ مہر بھی کیا بن گیا وہ ترکہ ہے بھئی وہ خاند سے وصول کیا جائے گا اور پھر وارثوں کے اندر باقی مال کے ساتھ ملا کر ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر ان میں تقسیم کر دیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی جی تو یہ جو مہر ہوتا ہے یہ بھی وہ بیوی کافی ترکے اس کے ترکے میں داخل ہوتا ہے بھئی بھئی باقی وارث جو ہیں سولہ کر رہے ہیں اگر مہر زیادہ ہے ترکہ بڑا تھوڑا سا ہے سمجھ آیا اور اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں بیوی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں لیکن مہر اس کا ہے خامن نے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں مہر اتنا رکھا تھا بھئی بات چار رہی ہے باقی وارث صلاح کر رہے ہیں اس کے ساتھ باقی وارث پھر ایسے کون صلاح کرے گا وہ تو خامن کو نہیں اجازت دیں گے کہ تم یہ پانچ کے پانچ لاکھ تم رکھو یہ باقی ترکہ بیس ہزار ہم آپ میں تقسیم کر لیتے ہیں نہیں وہ اس طرح صلاح کریں گی نہیں صلاح ہوتی عموما کم مال پر ہے باقی آرام سے مان جاتے ہیں کہ ہاں بھئی حصہ تو اس کا زیادہ بن جائے گا چلو یہ تھوڑی سی چیز ہے یہ بیچ میں سے نکل جائے گا بھئی کس کا کون سا مال وہ ختم وہ ان کا حصہ بھی نہیں اس کو ہم نے سات حصے کل مال میں سے دینے تھے لیکن وہ خود ہی اپنا حصہ چھوڑ دیا بھئی دیکھو جس بیٹے نے ایک مکان لیا اس مکان میں بھی تقسیم ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا سمجھ میں آیا تو اس مکان میں سے جب یہ اس میں سے باقیوں کا حصہ ختم اور باقی ترکے میں سے بیٹے کا حصہ ختم بھئی صلاح ہو گئے وہ مال لے لیا ہم نے اس مکان سمیت ساروں کے بتیس حصے کرنے تھے اور پھر ان میں تقسیم کرنا تھا بھئی سمجھ میں آیا وہ پھر چیزوں کو سیمتیں وغیرہ لگا کر حساب کیا جاتا ہے کہ اتنا حصہ ہر ایک بن رہا ہے تو وہ اپنے حصہ اس نے خود ہی چھوڑ دیا وہ مکان لے لیا الگ ہو گیا بھئی دیون میں دیون اسی کا مال ہے آپ نے میرا قرض دینا ہے تو وہ میرا مال شمار ہوگا بھئی سمجھ میں ہے تو وہ بی بی کا مال ہے اس کے ترکے میں شمار ہوگا اسی طرح اسی طرح یہ کوئی کسی کو خطا ان قتل کر دے تو دیت وصول کی جاتی ہے یہ دیت بھی ان کے حصوں کے بغدر تقسیم ہوتی ہے بھئی نہیں ترکیب نہیں ختم ہوگی وہ دیون جون جون وصول ہوتے جائیں گے ہر ایک برابر تقسیم کرتے جائیں گے بھئی آپس میں سمجھ میں آیا دیون جون جون وصول ہوتے جائیں گے وہ پھر اسی حصہ سے سارے آپس میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلئے بس اللہ علم بحقیقت الکلام